ہیلو بائیز ویلکم ٹو پاکستانی ریال ریکشن تو کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب بڑیاں ہوں گے اور مذہب میں ہوں گے میرا نام ہوں دا سید مطلب ہمیشہ جب یہ اہوانستانی لوگ یا تو پھر طالبان لوگ جب کسی انڈین کو اندر گھومتے دیکھتے ہیں تو اس کو انوائٹ کر لیتے ہیں کھانے کیلئے چائے کیلئے یا کسی بھی کیا چیز کے لیے تو وہ دیکھنے لگے ہیں کیوں وہ اتنا پیار انڈین سے کرتے ہیں اہوانستان کے لوگ آج اس ویڈیو کے اندر دیکھنے گا اور ایجنل ویڈیو کا لنگ ہو جائے رسکرپشن میں تو سٹارٹ اس سمائے میں ایک بہت ہی عجیب سی جگہ پہ ہوں جس کا مجھ یہ بھی آئیڈیا نہیں کہ میں کہاں پہ ہوں انہوں نے دیکھو اپنے موائل کا کور بنا لیا ہے انڈیا کا ہمارا note ہے یہ ہے US M16 آپ کا نام بھائی جن نام خوش رہا ہو میں مشاہل یہ سامنے دکھائی دی رہی ہے یہاں پہ انڈین ایمبسی ہے لگ رہا ہوں کی نہیں وہ لوگ انہوں نے بہار ریکارڈ کرنے کو منہ کر دیا تھا انہوں نے بہار سے جگہ مات دکھانا کیونکہ دیکھو موسک کے باہر ہی ادھر لوکل مارکٹ لگی ہوئی ہے دیکھو جوتے وغیرہ بکرے ہیں کپڑے بکرے ہیں لیفٹ سائیڈ میں کالین وغیرہ بکرے ہیں بہت طریقے کی چیزیں بکرے ہیں یہاں پہ بہت زیادہ ہم دیکھ سکتے ہیں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وومن بھی ہیں جو کی سیل کر رہی ہیں چیزیں بھائی یہ ایک شاپ ہے کھانے پینے کے لیے آئیو آپ دیکھ سکتے ہو کتنی بہترین مطلب مس سجاوات ہے ہاں پہ بہت طریقے کی ہاں پہ جو ہے یعنی میں آئیسکریم ہے اور جو سکتے ہو بگر بھی ہم دیکھ سکتے ہیں بڑی ار شاپ ہے what would you like to have شاہ بھائی milk ملک ملک بنانا you want banana shake دیکھنے میں کتنا بہترین لگ رہا ہے کتنے طریقے کی چیزیں بڑی ہوئی ہے آئیسکریم ہے بہت طریقے کی فروٹس ہیں ایک دم کلر فل سا ہے اور اس کا نام کیا بتایا تھا بھائی حیراد افدانی مزل اور یہ میں نے مغیا ہے اس کو کہتے ہیں حیراد سپیشل یہ پتا ہے اس میں بھی کافی طریقے کی چیزیں ہیں باہر سے میرے کو آنار کے دانے دیکھ رہے ہیں آئیسکریم دکھ رہی ہے بہت طریقے کی فروٹس ہیں اور ہمارے جو سا بھائی انہوں نے کیا پنگایا what is this سا بھائی ملٹشک اور شا بھائی ہمارے جو باڈی بیلڈر ہے تو ہمیشہ اپنا سیحت کا خیال لگتے ہیں پہلی بار میں دیکھ رہا ہوں کافی یونیک لگ رہا ہے بجے لگ رہا ہے اس میں بہت طریقی تیسٹ ہے آپ کو آئیسکریم کا بھی تیسٹ ہائے گا فروٹ کا بھی تیسٹ ہائے گا نیچے تک جاتے جاتے ہیں بہت ٹائم لگ جائے گا لیکن بھائی بتاتا ہوں کہ تیسٹ بیترین ہوگا بھائی تو ہیرا سٹی پہ ہم نے دیکھا کہ جو بھولتے ہیں آرام سے گھومتے پھلتے کھاتے پیتے دکھائی دیں گے آپ کو افغانستان کی سب سے لبرل اور سب سے ایجوکیٹڈ لوگ وہ ہیرا سٹی میں رہتے ہیں شاید اس کا ایک کارن ہی ہو سکتا ہے کہ یہ جو سٹی ہے وہ ایران بورڈر کے کلوز پڑتی ہے تو اس چکر میں جو لوگ ہیں یہاں پہ بہت زیادہ لبرل مانے آتے ہیں اسلام علیکم آپ کے نام وہاں بھائی وہاں بھائی کے بھائی یہ شعب دیکھو اور نان نان دس روپے بریڈ بریڈ یہاں دیکھو نان کی ایک شعب ہے یہ دیکھو نان منین کی ملائم نان ہے اور چوکور طریقے کی نان ہے آپ دیکھو ابھی میں آپ کو دیکھاتا ہوں کہ یہاں پہ نان کیسے بنتی ہے یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے دیکھنے والی دیکھو لوگیاں بنے گئے یہ دیکھو بڑا سا آنٹا انہوں نے اتنا سارا آنٹا گھوتا ہوا ہے اسلام علیکم بھائی یہ دیکھو آنٹا گھوتنے کی مشین ہے اس آنٹا گھوتنے کی مشین میں آنٹا گھوتا ہے اس کے بعد یہ دیکھو اس طریقے سے گول گول لوگی بناتے ہیں پھر یہ بندہ لوگی لے کے جاتا ہے پھر یہ لوگی کو ایدھر رکھتا ہے پھر یہ اس پہ بیلتے ہیں پھر یہ ایدھر دیتے ہیں یہ اس پہ نشان منا رہے ہیں پھر اس کے بعد وہ دیکھو اس کو ایک شیف دیکھنا ہے اس سمائے میں ایک بہت ہی عجیب سی جگہ پہ ہوں جس کا مجھے بھی آئیڈیا نہیں گی میں کہاں پہ ہوں ہمارے جو ہوشٹ ہیں یا شہ بھائی شہ بھائی ہم سے بولتے ہیں کہ ہمارے ساتھ چلو اور میں تمہیں بہت ہی اچھی جگہ لے جاتا ہوں اب بھائی تھوڑی دیل تک ہمیں صحیح لگ رہا تھا آٹو میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور چل رہے تھے اور وہ اپنے دوست کے ساتھ آ رہے تھے تو ہم پوچھ بھی نہیں پائے کہ آپ ہمیں کہاں لے جا رہے ہو کیوں لے جا رہے ہو لیکن ہم نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے کچھ انٹرسٹنگ ہوگا چلتے ہیں ہم لوگ آگئے ان کے ساتھ لیکن ابھی پھر ہوگا آپ کو سامنے گیٹ دکھائی دے رہا ہوا ادھر گیٹ پہ ایک گارڈ بیٹھا ہوا ہے بھائی اور وہ گارڈ کے ہاتھ میں بندوق ہے اور یہ جو جگہ ہے نا ایک بہت ہی خوشیا جگہ نہیں ہوتی ایک خندر سا تھا اور اس خندر کے اندر سے ہم لوگ ہو کے آئے ہیں اور اس کے پیچھے یہ چھپی ہوئی سی بیلڈنگ ہے جس کے اندر آئے ہیں ہم لوگ ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سامنے بیلڈنگ ہے ٹھیک ہے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی سرکاری بیلڈنگ ہوتی نا ویسی ہے تھوڑے سے لوگ دکھائی دے رہے ہیں جو صفائی کر رہے ہیں اور میں کیمرہ آن کر کے چل رہا ہوں پتہ نہیں کچھ دکت نہ ہو یار مجھے اور اب بھائی اندر جا گے ہیں ہم لوگ اندر لیکن چیز ہے بھائی دل لیکن بولو باس اندیان میں ہے تو باس اس کے بعد آپ کو کچھ نہیں بولیں پتہ نہیں کیا کیا لکھا ہویا السلام علیکم السلام علیکم اور یہاں پہ بھائی یہ دیکھو لکھا ہوا ہے ایڈوین اینڈ فائننس آفیس لگتا ہے بھائی آج جو ہے ملاقات ہوگی ہوگی اور دیکھو بھائی مطلب یہ کہیں سے بھی اگر آپ کسی بھی اینگل سے اگر آپ کو یہ گورنمنٹ آفیس لگ رہا ہو تو بتانا یہاں دیکھو سپری پینٹ کیا ہوا ہے اور یہ پورا خالی ہے پورا کھندر ہے کچھ بھی یہاں پہ مطلب کاموام نہیں کر رہا ہے توائلیٹ ہو گیا بھائی ہے کہ وہ نہیں پتتا ہے اور ہاں پہ مجھے نہیں پتا ہے بھائی ہے پورا آپ دیکھ سکتے ہوگا یہاں پہ کچھ بھی نہیں شاہر 5 کاریٹ مبار دوسois مبارس یہاں توصیق ہوئی آپ سے ہیں کیا کافی کے لیے اور ابھی شاہوہ انہیں بہت سے ہی دو منٹ پہلے ہی بتایا کہ رب ہی وہ اسے لگی چاہتے ہیں اور اتنی دیر سے سیسپنس جو بنائے ہوگا تو ہیے توڑھا ہے انہوں نے ہم لوگ ہے اپسے ملکے بہت سے ملکے بہت سے خوش ہے یہ لوگ ہم سے بول رہے ہیں کہ یہ بہت سے خوش ہے ہم لوگوں سے ملکے اور شکریہ شکریہ یہاں میں کیا ہے کہ یہاں میں ایک ٹھیک ہے میں یوں ایک 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 بار میں چکتے ہوں کیا؟ اگر آپ اس کے ا کے لئے مجھے آپ کے لئے امید کیا؟ ہی آپ کو کوئی بیشتر ہوئی ہے اس کے لئے ملکات کے لئے ہم ہمیں ساتھ لے کر چھتے ہیں ہر جگہ پر اندیانز بدت کرنے ہیں ہمیں کے لئے محفظ بناملے میں ہر جگہ پہ ڈیانز مدد کرتے ہیں اس پہ تالیبانی کے طور پر یہ بہت زیادہ خوش ہے اور ہم آپ کے ساتھ رہیں گے سوچے تو یہ مطلب یہ چیز بہت اچھی جان کے لیے کہ پرانی گورنمنٹ میں بھی یہ چیز پہت دیا رہو کی ان لوگ کو بھی بتائیں کہ یہ جیسے کی ہیلتھ میں انفرسٹرکچر میں انڈیا نے ان کو خال جگہ پیل کیا ہے اور یہ چیز ان نے پتا ہے اور اس چیز کو بہت اپریشیئیٹ ہے یہ چیز دیکھ کے بہت اچھا لگا کہ ان لوگ کو بھی یہ چیز دیکھتو یار ویڈیو غتم تو یار یہ سین تھا دیکھو ان کو یاد ہے بے شک سرکار اگر اچھیں جو گئی ہے لیکن جو چیز ہے انڈیا کی جو ادھر مدد ہے وہ ابھی بھی ویسے ہی سلامت ہے اور وہ لوگ اس چیز کو پسند کر رہے ہیں ٹالیمانوں کو وہ چیز بہت زیادہ اچھی لگ رہی ہے دیکھو یار آپ کے سامنے ہے سب کچھ جو پہلے بھی تھے نا جب سرکار دوسری تھی اس ٹیم بھی ان کو پتا تھا کہ کون اس کی مدد کرتے تھے کیوں اپنستان کے اور انڈیا کے لوگوں کو کہا اب اس میں اتنا زیادہ پیار ہے کیونکہ ہمیشہ ہر مشکل کی گھڑی میں انہوں نے خود بولے طالبانوں نے موزے بولے دوائی ویزا ہر معاملے میں ہماری مدد کرتے ہیں مدف کھانے پینے کے معاملے میں ہر پیسے کے معاملے میں اور فیوچر میں بھی ہمیں ہمیشہ وہ مدد کرتا ہے جب کوئی دیش سامنے نہیں آتا ہے انڈیا ہماری مدد کو آتا ہے بالکل تو ظاہر بات ہے اور پھر وہ احسان دیکھو میں کہتا ہوں آپ کسی بھی بھی کرو کوئی آپ کا احسان نہیں بولے گا اور بھارت نے ایسا ہے ان کے ساتھ ایک بار اچھا کرو کہ وہ زندگی بھار نہیں بھائی اور دشمن نہیں کرو کہ وہ بھی نہیں بھولیں گے وہ بھی نہیں بھولیں گے تو یہ اندر پتھان ہو گئے یہ سسٹم ہوتا ہے آپ کا کیس کے کہنے اپنے را کومنٹ سیکشن دے آپ کے سوچنے اپنا ہوتے زیادہ خیار کی گئے دویار پر موسیقی